یہ جو بعض لوگ علمی حوالے سے یا فکری حوالے سے یا بے فکری کے حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ انقلاب کیسے آئے تبدیلی کیسے آئی انتخاب کے ذریعے تبدیلی آئی یا انقلاب کے ذریعے تبدیلی آئی پھر اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے انتخاب کے دیگے خامیہ تبدیلی آئی نہیں سکتی انقلابات کی یہ انکائیہ ہے تبدیلی آئی نہیں سکتی حالانکہ تبدیلی آئے گی رابطہ عوام کے نتیجے اگر آپ مظاہرے کی اپیل کریں معاشرے کے اندر کسی اتجاج کی کال دے اور ہزارہ لوگ پچیس تیس چالیس ہزار لوگ تو فوراں جمع ہو جائیں اگر آپ کی اپیل میں اتنا وزن ہے اور اگر میری بات پر اتنے لوگ توجہ دیتے ہیں جماعت کی تو پھر یہ تبدیلی جو ہے بغیر انتخاب کے بھی آ سکتی ہے اور بغیر انقلاب کے بھی آ سکتی ہے اگر بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہو تو تبدیلی انقلاب سے بھی آ سکتی ہے انتخاب سے بھی آ سکتی بغیر انتخاب کے بھی آ سکتی ہے بغیر انقلاب کے بھی آ سکتی آپ ایک پر امن دھرنا دے دیں ایک لاکھ آدمی اس کے اندر ہر وقت موجود رہیں اور پر امن طریقے سے لوگ اپنی بات کہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے منظور ہونا چاہیے ایک دن نہیں ہوگا دو دن نہیں ہوگا تین دن نہیں ہوگا لیکن ہم نواہ ہونے کی وجہ سے ایک لاکھ لوگوں کی ایک رائے دور تک پہنچنے کی وجہ سے لوگ لکھیں گے اس پر دباؤ ڈالیں گے اس پر آپ کی بات بان لی جائے گی اس لیے یہ بحث کبوبیج بے معنی اور بے مقصد ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی انتخاب سے آئے گی انقلاب سے آئے گی لوگوں کو جتنا آپ حمنواہ بنائیں گے اس کے مطابق آئے گی